بریٹش کمپنی عویوہ اور ڈابر کے بیچ ساجداری والی کمپنی عویوہ لائف انشورنس پر دیوال یہ بن کا خطرہ من رہا ہے انسی الٹی کی دلی بینچ نے قریب اٹھائیس لاکھ روپے کی بقائے کے معاملے میں عویوہ کے خلاف انسولونسی کی عرضی منظور کر دی ہے انسولونسی تک کہ یہ معاملہ پہنچا کیوں اور پالیسی اولڈرز کے لیے اس کا کیا مطلب ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ زی میڈیا سنواداتا برجیش کمار جڑ رہے ہیں برجیش ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑی کمپنی ہے اور انشورنس کے سیکٹر کیا کر ہم بات کریں برجیش ہمارے ساتھ ابھی فیلال جڑ نہیں پائے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں اس پوری خبر میں کہیں نہ کہیں انسی الٹی کے دلی بینچ نے اٹھائیس لاکھ روپے کی بقائے کے معاملے میں عویوہ کے خلاف انسولونسی کی عرضی منظور کر لی ہے آپ کو بتا دیں بریٹش کمپنی عویوہ اور ڈابر کے بیچ ساجداری والی یہ کمپنی عویوہ لائف انشورنس اب اس پر دیوالی پن کا خطرہ لگاتار منڈ رہا ہے انسی الٹی کی دلی بینچ نے قریب اٹھائیس لاکھ روپے کی بقائے کے معاملے میں عویوہ کے خلاف انسولونسی کی عرضی منظور کر لی ہے تو تمام باتیں ہیں جس کو لے کر ہم اہم باتیں کریں گے اس وقت کوٹھاری فاؤنڈر کوٹھاری ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں ونوت کوٹھاری صاحب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑی کمپنی کے دیوالی اپن کا خطرہ منڈ رہا ہے آپ سے جانا چاہیں گے کس طرح سے دیکھا جائے سے دیکھئے سمشہ یہ نہیں ہے کہ کمپنی بڑی ہے یا چھوٹی ہے بڑی چھوٹا ہونا دوسری بات ہے لیکن کانون میں ایسا پواد ہے کہ جو کمپنی فائنینشل سرویسز کے بزنس میں رب ہے اس پر انسولونسی کانون لگتا نہیں ہے اور انشورنس کمپنی کے ایسی کمپنی ہے جو فائنینشل سرویسز کے ویبتائی میں لگی ہے تو اس پر انسولونسی کانون لاغو نہیں ہوتا ہے ایسا کلیر ایک سپس جو پراودان ہے وہ اس کانون میں ہے اب ایسا ہونے کے باوجود بھی اس رولنگ میں جو فائنینشلہ دیا ہے اس میں اس میں پتہ نہیں کیسے لیکن کورٹ نے اس بات کو اس بات کو منہ ایک طرح سے نگڑ نے کر دیا کہ کمپنی انشورنس بزنس میں ہے بلکہ اس بات پر دھیان دیا کہ جو بقایا تھا وہ انشورنس کا بقایا نہ ہو کے رنٹ کا بقایا تھا تو رنٹ کا بقایا چونکہ اپواد میں نہیں آتا ہے اس لئے انسیلٹ نے اس بات کو فائنینشل سرویسز بزنس میں یہ کمپنی رت ہے اس بات کو نظر انداز کر دیا اب یہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں دوسری بات ہے تیس کی بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ معاملہ اپیل میں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے فیصلہ ہو سکتا ہے اُلٹ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا موٹا جو رقم بقایا ہے اس کو دے دی اور دے کے یہ پیٹیشن کے ریورس ہو جائے تو اس میں جہاں تک سمبب ہے یہ بڑا ستھائی فیصلہ نہیں ہو ایسا امید کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا آوشک ہے کہ انشورنس بزنس یا فائنینشل سرویسز بزنس میں جو کمپنی رت ہے اس کا پبلک انٹرس فیکٹر اتنا مجبوت ہے کہ پبلک انٹرس کو دیکھتے ہوئے بھی کسی بھی بینچ کو چنپن کرنا چاہیے اس طرح کا کوئی فیصلہ دینے سے پہلے ایسا میرا ماننا ہے ٹھیک ہے بہت بہت دھنیواد کریں گے وینود کٹھاری صاحب اپنی بات رکھنے کے لئے اور ہمارے سائیوگی برجیش مشرا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں برجیش اس پورے معاملے کو سمجھنا چاہیں گے اور وینود کٹھاری صاحب کا صاف طور پر کہنا تھا کہ کچھ باتیں کہیں نہ کہیں نظر انداز کی گئی ہیں اس پورے معاملے میں عام طور پر انشورنس سیکٹر میں اگر نیموں کو دیکھیں اس حساب سے بلکل جو زیادہ تر ایکسپرٹس کا جو نظریہ تھا وہ یہی ہے اس معاملے کو لے کر کے کہ ایک فائننشل کمپنی کو کس طرح سے آئی بی سی کا پراؤدھان لاغو کر دیا گیا لیکن جو آرگومنٹ تھا دونوں سائٹ کے وہ بڑے الگ الگ قسم کے تھے جو عویوہ کا آرگومنٹ تھا وہ یہ آرگومنٹ تھا کہ چونکہ یہ کمپنی انشورنس کے بزنس میں ہے اس کا سیکٹر کا ریگلیٹر ہے فائننشل سیکٹر کی کمپنی ہے اس لیے انسی ایلٹی کو جو ہے اس معاملے کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جو پلی تھی اے پی جے ٹرسٹ کی لیکن جو اے پی جے ٹرسٹ کا آرگومنٹ تھا وہ آرگومنٹ یہ تھا کہ اے پی جے ٹرسٹ نے آئی بھوگا لائپ سے نہ تو کوئی انشورنس خریدا ہے نہ ہی کسی طرح کی کوئی فائننشل اسسٹنس یا سپورٹ لیا ہے یہ معاملہ سیدھا سیدھا کرائے سے جڑا ہوا ہے اور لائسنس فیس اور اس کے علاوہ کچھ سروس ٹیکس کا معاملہ تھا ان دونوں چیزوں کا بکایا ہے تو فائننشل سیکٹر کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ ایک سیمپل ڈیفولٹ کا معاملہ ہے اس لیے جو اے پی جے ٹرسٹ کی آرگی ہے وہ منظور کی جانی چاہیے اور شاید انسیلٹی بنچ نے اسی کو آدھار بنا کر کے ابیبہ کے خلاف یہ فیصلہ دیا اور انسولونسی کی عرضی جو ہے منظور کر لی حالانہ کی پولیسی ہولڈرز کے لیے اگر دیکھیں کوئی بہت بڑے دکت کی بات نہیں ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ کریں گے اس اہم جانکاری کلیب رجی شاپ کا اور اس پورے معاملے کو ہم تک پہنچانے کے لیے تک پہنچانے کے لیے شاید شاید زیاد 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 موسیقی